بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیری سے ہوں گے آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں تو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں جا رہا ہوں کھیتوں میں ابو جان جو پہلے سے گئے ہوئے ہیں چارہ کارنے کے لیے تو میں ان سے چارہ جو ڈال کے چادروں میں تلے گیا نہ گھر ابھی جی صبح کے ساتھ بجے ہیں اور سورج دیکھیں کتنی تیز جو دوب نکلی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری گندم بھی جو پک چکی ہے ابھی تھوڑ تھوڑی جو ہری بری ہے یہ بھی اچھی طرح پک جائے گی تو پھر ہے وہ سامنے کیکر سے لے کر جو درخت ہے ادھر سے لے کر سامنے ہمارے گھوں تک یہ جو درخت ہے ادھر تک ہماری زمین ہے ساری یہ ہم نے گندم جو وہ کاٹنی ہے اسلام علیکم یہ یہ بیچارہ کٹا ہوا ہے لے کے چلتے ہیں ہمارا جو لحسن ہے وہ بالکل تیار ہو چکا ہے لحسن اس کو ہم نے اکھاڑ کے گھر لے کے آنا ہے یعنی کہ اس کے جو نیچے جو موٹے موٹے تھے ایسے ایسے جو ہم اپنی زبان میں گھنڈے کہتے ہیں وہ بن گئے ہوئے ہیں اور ابھی چلتے ہیں میں عبداللہ اور حسنین بھائی جائیں گے اور چلتے ہیں ابھی تایا جان بھی جو ہے لحسن جو ہے وہ اکھاڑ ہیں ہمارا لحسن یہ ہے ہم نے یہاں سے اکھاڑنا ہے تایا جان کا یہ ساتھ تھا وہ سب لگے ہوئے ہیں بھی دس منٹ پندرہ منٹ کے اندر ہم نے کام قتم کر دینا توڑا موٹا تھو سعی ہے سعی ہے آئیے ہمیں لگا لگا گا ہمیں لگا گا یہ پہلا ہے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ کتنا اچھا لحسن ہے اور ابھی یہ تیار ہو کے جائے گا سیدھا منڈی نہیں نہیں گھر والے سٹور میں اس کو رکھ دیا جائے گا اور دسے تھوڑا تھوڑا جوا وہ سالن میں استعمال کیا جائے گا ہمیں اچھا گئے باتا ہے میں لگ رہے تھا ہمیں چھتا ہوں میں بہتر ہی نا یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ تاہ جان کا جو لحسن ہے کتنا اچھا اور کتنا موٹا ہے یہ بات ہے اس کو سٹور کیا جائے گا گھر میں اور تھوڑا تھوڑا جوا وہ آستا آستا روزانہ کا جوا وہ سالن میں ڈالا جائے گا استعمال کیا جائے گا تو اس سے کسی کے ساتھ ہم بھی اپنے لحسن کی طرف چاہتے ہیں چلیں جی ابھی ہم اپنے لحسن کی طرف چلتے ہیں یہ ہمارا ساتھ لحسن ہے تو یہ ہے جی دھنیا ہمارا یہ دھنیا بھی جو پک چکا ہے ابھی تھوڑا تھوڑا ہرا ہے اسے جب ہرا ہو تو اس کو اکھار دینا چاہیے گھر لے کے جانا ہے پھر اس کو سکھا کے اس کے اوپر سے یہ اتار لینے ہیں دانے جو اوپر سے اس کو اکھار بعد میں ہم کہہ لیں کہ اکھار کے راکھ دینا ہے پھر جو ہے وہ اس کو پیس کے اور ہم دال سکتے ہیں چالن کے انتر ہمارے لحسن میں گاس پوس بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن ابھی خیر پک چکا ہے لحسن ابھی اکھار کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا لحسن کیسا ہے بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا ہے موٹا ہے لحسن موٹا ہو تو اچھا ہوتا ہے ایسے اچھا نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست لحسن ہمارا یہ دیکھیں یہ لگایا تھا اس وقت ہم نے وہ بھی ولاگ میں نے اپلوٹ کیا ہوا ہے یہ لگایا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی جی ہم نے لحسن جو اکھار لیا اور ابھی ڈال دھر لے کے چلتے ہیں اور اس کو ایسے اس کے جو اوپر سے نا یہ اوپر اوپر حصہ اتار دینا یہاں سے کٹ دینا یہاں سے یہاں حصہ جو ہم نے پھینک دینا باکی یہاں رکھ دینا ساف کر کے ہم نے پورا سال ہم نے یہ کھانا ہے بسم اللہ سال اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ ہم نے جانوروں کے اوپر کپڑا لگا دیا ترپال تاکہ چھاؤں میں باندھا جائے جانوروں کے اوپر دوب بہت زیادہ ہوتی ہے ادھر ہم جو بکریوں کو بانتے ہیں ادھر چارہ ڈالتے ہیں بھی باہر سے جانوروں کو لے جائے ہیں موسیقی موسیقی اب یہ سمیلا جو اچھی کو لے گیا ہے ابھی اس نے لگتا ہے پانی نہیں پینا باندھو اس کو جس نے پینا ہوتا ہے وہ باہر سے آگے خود بخود پی لیتی ہے پانی یہ تو پیے گی پانی ابھی گرمی ہو گئی ہے ان کو پیاس بھی بہت جوہا لگتی ہے اور یہ جلدی جلدی کرتی ہیں کہ گھر جائیں اور پانی پیئے چالکے یہ دیکھیں کس طرح کھا رہے ہیں چارا کرچ 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 جنوروں کو ہم نے بھاندھی ہے ان کا کام جوہا بہت مشکل ہوتا ہے ابھی پسینہ آگیا میں نے صرف چارا ڈالا اور صرف پانی پلایا بس تو ابھی ان کے لیے چارا بھی لے گیا آنا ہے صبح صبح بھی لے گیا آئے تھے لیکن ابھی پھر لے گیا آنا ہے تھوڑی دیر بعد ابھی تو دھوپ بہت زیادہ ہے تو تھوڑی دیر بعد ان کے لیے چارا بھی لے گیا آن گیا ہم تو جنور بننا پتا ہے ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کا دودھ گھر کا ہی ہوتا ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے گھر کا دودھ جو خریدتے ہیں انہوں نے تو پیسے دینے ہیں اور ان کے گھر آ جانا ہے دودھ تو جو محنت کر کے جو ان کو چارہ ڈالتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیسے گمایا جاتا ہے دودھ کیسے پیا جاتا ہے دودھ بہت مشکل ہے گاؤں میں ایک یہ سکون ہے کہ ہلکی ہلکی تھنڈی تھنڈی ہوا چلتی ہے اور گرمی میں ہم آرام سے ادھر باہر باہر جو وہ چار پئی ڈالی لے گئے تو آرام سے لیٹ جاتے ہیں جیسے کہ یہ جگہ ہے ادھر ہم بیٹھ کے آرام سے جو ہوا چل دی ہوتی ہے جو کو کراس ہو دی ہوتی ہے تو ادھر بیٹھ کے آرام سے ہم جو اپنا وقت گزار سکتے ہیں گاؤں میں یہ فائدہ ہے آپ سب کا بہت شکریہ کہ انور کے بارے میں آپ پوچھے تھے بہت زیادہ کمینٹس آ رہے تھے تو ابھی تفکر بھائی سے پوچھیں گے جا کے کہ کیا کنڈیشن ہے ان کی ابھی کیا ہو رہا ہے کیا بتایا ہے ڈاکٹروں نے پوچھتے ہیں ابھی تفکر بھائی سے بھی وہ گھار ہوں گے میں تو فی الحال ادھر اکیلا ہی بیٹھا ہوں تو ابھی ان سے پوچھیں گے کہ اپریشن کب ہونا ہے باقی الحمدللہ بھی وہ ٹھیک ہے واپس آ رہے ہیں جو وہ گاؤں انشاءاللہ نیکس لالاگ میں میرے ضرور آئے گا وہ میں دکھاؤں گا آپ کو وہ کیسا ہے تفکر بھائی کے گھار میں پہنچ گیا ہوں تفکر بھائی نے سسٹم جو ادھر رکھ لیا اور یہ بیٹھ کے ادھر لیٹھ کے جو وہ اپنا کام کارے ہوتے ہیں انجوائک آ رہے ہیں اور میں ابھی ان کے گھار آ رہا ہوں یہ ان کی بیٹھک ہے جہاں مہمان ہو گیا رہا کوئی بھی آ جائے تو ان کو بٹھاتے ہیں ادھر اور ابھی تفکر بھائی سے پوچھتے ہیں انور کے بارے میں تو بھائی کیا کنڈیشن ہے یار آپ نے بتایا نہیں اس دن میں نے پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ان کی ابھی رپورٹ آئیں گی تو پھر بتائیں گے یار اس دن ہے جیو گرافی تو ہی تھی تو انہوں نے دیکھا تو نہیں اس کا جو سمال لیکیش تھی وہ بند نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی تو پھر وہ انہوں نے کہا چلو ہم راول پنڈی سے مشروع کر کے دوسرے ڈاکٹر سے جنہوں نے اپریشن کیا تھا اس کا ان سے پوچھتے ہیں ان سے پوچھ کے تو وہ رپورٹس پیار کریں گے ابھی رپورٹس نہیں آئیں ابھی جب رپورٹس آئیں گے پھر پتہ لگے گا کیا کرنا ہے تو کیا نہیں ابھی اپریشن نہیں ہوا وہ بتائیں گے اس وقت جب رپورٹس آئیں گے چلیں جی ٹھیک ہوئی وہ ابھی ایک دو دن میں واپس آ رہے ہیں ہو سکتا ہے آج ہی آ جائیں میرے کے حال میں نہیں نہیں شاید آج ہیں کل آج ہیں کل تک آ جائیں گے انشاءاللہ تو دعا کے ضرورت ہے بس اس کے لئے اللہ اس کا کرم کرے اللہ خیال کرے مسلم سا بچہ ہے ابھی بھی آگے تھوڑا بہت صحت ماند ہوا تھا انشاءاللہ اللہ خیال کرے تو خیال جی آج کا ولاغ یہی پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پہل کے ایک ہم کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو جلدہ جل میں سکے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا